بگ باؤس سیزن چودہ کے گھر کے اندر ویکنڈ کے وار کے دوران علی اور راہل کے بیچ میں جو کچھ بھی بات چیت ہوئی اس کے بعد گھر میں ہوا بڑا بوال چلیے ہم آپ کو چلی ٹاکیز پر بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا علی اور راہل کے بیچ میں لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ باؤس کی چٹپٹی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے چلی ٹاکیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بگ باؤس کے گھر سے جاتے جاتے جیسوین علی کو پھر سے بول کر گئیں کہ علی تو اپنے لیے کھیل تو کسی اور کے لیے مت کھیل تجھے لوگ دوسرے اور تیسرے نمبر پر دیکھ رہے ہیں ابھی بھی تیرے پاس ایک ہفتہ ہے تو نمبر ون کی پوزیشن کو پا سکتا ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں علی گونی کے دل میں یہ بات گھر کر جاتی ہے جس کے بعد علی گونی روبنا سے بھی کم بات کرتے ہیں اور راہل ویدے سے ان کی کہا سنی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ علی کا من راہل ویدے سے خراب ہو چکا ہے علی کو ایسا لگنے لگا ہے کہ راہل ان کی دوستی صحیح سے نہیں نبھا رہی ہیں اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جبکہ علی نے راہل کو شروع سے سپورٹ کیا کہیں نہ کہیں علی نے روبنا سے بھی اپنے رستے دو کرنے شروع کر دیئے ہیں روبنا سے علی نے کم بات کرنا شروع کر دیا ہے اور ڈسٹنس مینٹین کرنا شروع کر دیا ہے لگ رہا ہے مانو جاسمین کا اثر علی پر ہو گیا ہے جاسمین جو کچھ بھی علی کو بول کر گئی ہے اس کے بعد سے علی اب گھر میں انڈیویجول گیم کھیلتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں بگ بوز کے گھر کی یہ بڑی خبر سن کر آپ کو لگا کتنا بڑا جھٹکا کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں موسیقی